اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اڈیالا جیل سے نو مئی کے احتجاج کے حوالے سے عمران خان کا اعترافی بیان سامنے آنے کے بعد حکومتی اتحاد عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے اور نو مئی پر معافی مانگنے کا مطالبہ دور آ رہا ہے پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ قرار دے رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت آج سے علامتی بھوک ہرطان پر چلی گئی اور اپنے مطالبات سامنے رکھ دی ہے ساتھ ہی تحریک انصاف کے خلاف ایک دفعہ پھر سے کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے کل پولیس اور ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹریٹ میں ڈیجیٹل میڈیا سیل پر چھاپا مارتے ہوئے پارٹی ترجمان رہو فسن کو گریفتار کر لیا تھا جنہیں آج عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اور آج اسی کیس کی سامات کے دوران چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور پولیس حکام کی سخت سرزنش بھی کر دی ہے جبکہ کل ایف آئی اے اور پولیس کے چھاپے کے بعد آج میٹرو پولٹن کارپوریشن اسلام آباد کی جانب سے تحریک انصاف کا مرکزی دفتری سیل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سامنے آنے والے نوٹس کے مطابق امارت میں فائر اینڈ لائف سیفٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں مگر جذبات یہ ہے کہ اس نوٹس میں کل کی تاریخ درج ہے لیکن سیفٹی انتظامات سے متعلق ہدایات پر عمل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو وقت دیئے بغیر آج ہی مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا مگر اس پوری صورتحال کے دوران حکومت عمران خان کے نو مئی سے متعلق بیان پر بیانیاں بنا رہی ہے عمران خان نے کل اڑیالا جیل میں صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ چودہ مارچ دوہزار تیس کو میرے گھر زمان پارک پر پولیس اور رینجلز نے حملہ کیا میرے بکلانے یقین دیا نہیں کرا دی تھی کہ ہم شاملے تفتیش بھی ہوں گے اور گریفتاری بھی دیں گے اٹھارہ مارچ دوہزار تیس کو جیوڈیشل کامپلیکس پر بھی پولیس نے مجھ پر دھاوا بولا جیوڈیشل کامپلیکس کے اندر اور باہر شیلنگ کی گئی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گریفتار کیا جائے گا اپنی گریفتاری سے قبل جی ایچ کیوڈ کے سامنے پر امن احتجاج کی کال دی تھی اس اعتراف پر عدیمل دیتے ہوئے وفاقی وزر اطلاعات عطا تارر نے اپنے بیان میں کہا کہ تحریک انتشار کے سرغنہ نے نو مئی واقعے میں سہولتکاری اور منصوبہ سازی کا اعتراف کر ہی لیا جبکہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے اپنے تفصیلی بیان میں کہا ہے بلاخر نو مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا نو مئی کے مجرم نے منصوبہ سازی اور سہولتکاری کا اعتراف کر لیا یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے انتشاری ٹولے کا مقصد صرف اور صرف شرپ پسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے زمان پاک بہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا زمان پاک سے پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی چار ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران نو مئی کی منصوبہ بندی کی گئی مریم نواز نے کہا کہ یہ کیسا پر امن احتجاج تھا کہ جس میں دو سو سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ائر فورس کے تیاروں کو آگ لگائی گئی کور کمانڈرز ہاؤس جلایا گیا شہدہ کی یادگاروں کی توہین کی گئی پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے اور آئے میں اس کو خط لکھنا اس بڑی سازش کا حصہ ہیں سائیفر لہرانے کی سازش اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اس بڑی سازش کا حصہ ہیں شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں آئین اور قانون پر عمل کیا جانا چاہیے شر پسند انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کاروائی ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضہ ہے مریم نواز نے کہا کہ یہ وہی سازشی گروہ ہے جس نے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کیا دوست ممالک کے قیالت کے خلاف بززبانی کی گئی اس جماعت نے اپنے دھرنے سے چین کے صدر کا دورہ نہیں ہونے دیا اس جماعت نے دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ پی ٹی وی اور وزیراعظم ہاؤس پر حملے کیے اس جماعت نے پولیس کے سر پھاڑے سپریم کورٹ کی دیوار اوپر گندے کپڑے دھوئے اس جماعت نے ڈی چاک میں قبریں کھو دی پیپلز پارٹی نے بھی عمران خان کے بیان پر عدعمل دیا ہے نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کے ویان کے مطابق عمران خان نے بلاخر یہ بھی مان لیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی یہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے وہ مسلسل پر تشدد احتجاج کا ذمہ دار اداروں اور حکومت کو ٹھرایا کرتے تھے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے حساس اداروں کو نشانہ بنایا اداروں اور شہدہ پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں ہے عمران خان کو اپنے جرم پر معافی مانگنی چاہیے شیری رحمان کے بیان کے مطابق ماضی میں کسی بھی لیڈر کو جیل سے ویڈیو لنک اور انٹرویو کی سہولتیں نہیں ملیں کیا عمران خان ماضی میں اپنی فستائیت بھول گئے ہیں مخالفین کی جیلوں سے سہولیات چھیننے والے آج اپنے لیے سہولتیں مانگ رہے ہیں آج جیل میں عمران خان کو ہر سہولت میں اثر ہے حکومت عمران خان کے بیان کو نو مئی کو ہونے والے مبینہ جرائم کے اعتراف کی طور پر دیکھ رہی ہے جبکہ تحریک انصاف کے رنوما صدق اثر نے میز بانکاشی و باسٹی کے شو میں عمران خان کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جو میڈیا میں آیا ہے عمران خان نے وہ نہیں کہا ہے نو مئی سے پہلے پارٹی میں کسی صدا پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا ہمارا ریپورٹر جو ابھی بات ہوئی ہے ریپورٹر سے جو موجود تھے اس وقت عدالت میں انہیں کہا خان صاحب میں بات کئی باہر ہم لینای کر رہے ہیں کسی قسم کا اس قسم کا ڈیسیجن کسی کے انڈیویجن سوچ ہو سکتی ہے کوئی کوئی سوچ چکتا کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں ہوا کیونکہ دیکھو میں تمام جتنی بھی پولیٹیکل کوئیٹی میں اس کا ممبر ہوں تمام جتنے پالیمانی ہوں جو پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں سب کا ممبر ہوں کسی فورم پہ یہ ڈیسیجن نہیں ہو کہ ادھر جانا جیو نیوز کے نمائندے شبی ڈار جنہوں نے کل عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کی تھی ان سے سوال جواب کیے تھے انہوں نے بیس بات کی تصدیق کی تھی کہ عمران خان نے اعتراف کیا ہے نومی کے حوالے سے جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کے حوالے سے مگر اصد قیسر عمران خان کے بیان کی تردید کر رہے تھے مگر آج اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے رینما سلمان اکرواجہ نے جہاں یہ کہا کہ عمران خان کے اعترافی بیان سے متعلق باتیں غلط ہیں وہیں سلمان اکرواجہ نے تسلیم کیا کہ پارٹی میں جی ایچ کیو جیسے مقامات پر پر اعتجاج کا فیصلہ ہوا تھا انہوں نے نو مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب چودہ مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشن کامپلیکس میں اٹھارہ مارچ کو تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر اعتجاج ہوگا پر اعتجاج ہوگا اور اعتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے کو جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور لفتر ہو اعتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا یہ ایک متفکہ رائے تھی جو کچھ نو میں کو ہوا ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے یعنی عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکھر امراجہ آسط قیسر کے موقف کے برخلاف موقف دے رہے ہیں اور جہاں عمران خان کے اعترافی بیان کے بعد نو مئی کی بحث دوبارہ چھڑ گئی ہے تو وہیں تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن مزید چیدت کے ساتھ شروع ہو گیا ہے کل پی ٹی آئے کے مرکزی دفتر پر چھاپے کے بعد سے تحریک انصاف کے ترجمان رعو فسن گرفتار ہیں اور آج جوڈیشل میجسٹریٹ نے انہیں دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اور اسام آباد پولیس نے کل پی ٹی آئے کے مرکزی سیکیٹریٹ میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل پر چھاپا مار کر رعو فسن اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا تھا اور ان پر ریاست مخالف پروپیگنڈا چلانے کا الزام آئیت کیا تھا انسپیکٹر سی ٹی ڈی کی مدیعت میں درج ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئے کے سیکیٹریٹ کے اندر باقاعدہ رعو فسن کی سربرائی میں ایک سیل کام کر رہا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر رعو فسن سے ہدایات لیتا ہے اور انہی ہدایات کے اوپر پاکستان اور بیرون ملک سے مہین چلاتے ہیں تاکہ عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے اور ملک کے اندر انتشار پیدا ہو سکے اس سلسلے میں جالی سوشل میڈیا آکاونٹس بنائے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر انٹرنیٹ پر تحریک چلائی جاتی ہے تاکہ بغاوت کا محول پیدا کیا جا سکے ایف آئی آر کے مطرقے مطابق مذکورہ الزامات، رعو فسن اور دیگر ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ 2016 کی دفعہ 9، 10 اور 11 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے آج رعو فسن اور پی ٹی آئی کے دیگر گریفتار کارکنوں کو اس لمباد کی مقامی عضالت میں پیش کیا گیا جہاں سمات کے دوران پی ٹی آئی کے رینوما اور وکیل صفائی لطیب خوصہ نے موقتف اختیار کیا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کا ایک نیا لفظ متعارف ارادیا گیا ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کا لفظ اب تحریک انصاف پر مسلط کرنے لگے ہیں اب رعو فسن کو ڈیجیٹل دہشتگردی میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے آج پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سمات ہوئی ہے جہاں چیف جسس آمیر فاروق نے حکام کی سخت سرزنش کی ہے دوران سمات جب ایف آئی حکام نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں نامزد افراد کے سوا دیگر کارکنوں کو ذاتی مچلکوں پر جھوڑ دیا گیا ہے تو چیف جسس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے لوگوں کو اٹھا کر دس گھنٹے بات چھوڑ دیا ایڈیشنٹ آنی جنرل نے جواب دیا کہ مقدمے میں نامعلوم لوگ بھی تھے اس لیے دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو چیف جسس نے پوچھا کیا آپ کس قانون کے تحت اس طرح کسی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کیا آپ کسی ثبوت کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کیا پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جانا لازم تھا کیا اس دفتر میں موجود ہونا کوئی جرم ہے اگر علی بخاری ایڈوکیٹ وہاں موجود ہوتے تو کیا انہیں بھی گرفتار کر لیا جاتا اس پر پی ٹی آئی کے وکیر علی بخاری نے بتایا کہ پارٹی سیکیٹریٹ سے وارٹر ڈسپینسر بھی اٹھا کر لے گئے ہیں تو چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ کیا پانی پینا تھا 32 لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا کیا آپ کو وہ سب مطلوب تھے آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو شک کی بنیاد پر گرفتار کرنا ہے آپ نے صرف وہاں موجود کی بنیاد پر گرفتار کر لیا یہ تو ان کی وطقسمتی ہے سیکیٹریٹ کے باہر کسی کا انتظار کر رہا ہوتا تو کیا اسے بھی گرفتار کر لیتے کیا تمام 32 لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی تھی ادھر ادھر کی بات نہ کریں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بلڈ پریشر کیوں ہائے کر رہے ہیں اگر گرفتاری نہیں ڈالی تو 32 لوگوں کو دس گھنٹے کیسے وہاں رکھا کیا یہ اغوا نہیں ہے میں اگر عدالت کے دروازے بند کر دوں اور کسی آرڈر کے بغیر آپ کو باہر نہ جانے دوں تو کیا یہ اغوا نہیں ہے اٹھائے گئے تمام لوگوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے اگر غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے کل میں سڑک پر جا رہا ہوں تو کیا پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے جائے گی کوئی قانون قائدہ دیکھا کریں اسی مواد کے اوپر ٹرائل چلتے ہیں عدالت میں ریماس دیئے کہ آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پکڑتے ہیں لیکن عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں آپ نے کسی کی چیز اپنے پاس رکھ لی کوئی پتہ نہیں کہ کس قانون کے تحت رکھی کیا ایف آئیے کے پاس کوئی وکیل ہے کیا ان سے مشورہ لیا گیا تھا اگر وکیل نے مشورہ دیا ہو تو میں اس کا لائسنس تو منصوب کر دوں نہ چیف جیسس نے ایف آئیے حکام سے مقالمہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی پراپرٹی اپنے پاس رکھ لینا چوری ہے جن لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو واپس کریں کوئی قائدہ قانون دیکھیں کہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے اب معاملہ میرے سامنے آ گیا ہے تو اس پر کچھ آرڈر تو لکھوں گا پولیس اور ایف آئیے کی تعریف تو کرنے سے رہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں پولیس اسٹیٹ یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی کام قانون قائدے کے تحت نہ کریں کیا میں لکھوا دوں کہ چوری کا مقدمہ درج کروا دیا جائے جو عدالتی فیصلوں کے حوالے دیتے ہیں دے دیں میں آرڈر لکھوں گا اس کے بعد سماعت ملتبی کر دی گئی اس کے علاوہ آج سے تحریک انصاف کے رہنماوں نے اپنے مطالبات مرمانے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہرتالی کیمپ لگایا اور پھر آج ہی اسے ختم کر دیا اور کہا کہ کل دوبارہ کیمپ لگایا جائے گا جبکہ تحریک انصاف کے سپورٹرز بھوک ہرتالی کیمپ میں کم تعداد پر تنقید کر رہے ہیں بھوک ہرتالی کیمپ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما صدقیصر نے اپنے مطالبات سامنے رکھے جن میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے رہنماوں اور کارکنوں کی رہائی بھی شامل ہیں نمبر ون ہمارا مطالبہ یہ کہ عمران خان گوشہ بی بھی ہمارے اسیران خاص کر جو اس وقت جو روح پسند صاحب اور جو حوالے سوشل میڈیا کی مرکت ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو رہا کیا جائے اس وقت جو ملک میں بدمنی کی لہر پیل گئی ہے وہ خیبر پکترخواسی لے کے کراچی تک پلوجستان پنجاب اس کے ذمہ دار جو انہی وفاقی حکومت ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ریزائن کریں نمبر تری جو اس وقت مہنگائی کی اقلے ہے جتنی بیٹی کی اوپر جو قیمتیں بڑھائیں پیٹرول کی قیمت پیٹرول اور گیز کی قیمتیں بڑھائیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو ریویو کیا جائے یہ بجٹ جو انا کسی طور پر قابلی قبول نہیں ہے یہ جو انا جالی طور پر پیٹے ہیں ان کے پاس نہ قانونی اقتیاریں نہ مارل آتھارٹی ان کے پاس ان کو ریزائن کر رکھائی اور ہم ری ایڈکشن چاہتے ہیں جبکہ عمر ایوب نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس ناکام حکومت کو سہارا دینے کی کوشش تھی کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریر منسٹر فائننس منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی نے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پر پرموٹ کر دیا اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے اس پوری سلطحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواج عاصف صاحب جبکہ پی بس پارٹی کی نائف صدر شیری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ پی بس پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اگر حکومت نے پاودنی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے یا پھر پی بس پارٹی اس کے خلاف جائے گی ان سے بات کریں گے مگر پہلے خواج عاصف صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں روائن کرنے کے لیے خواج عاصف صاحب جو بھی ہو رہا ہے تحریک انصاف ریٹیلیٹ کر رہی ہے ڈی جی آئی سپی آئی پریس کانفرنس کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے سخت جواب آتا ہے نہ صرف کل جواب دیا آج بھی جواب دیا انہیں حکومت کا نمائندہ قرار دیا کہ خودی وزیر اطلاعات خودی وزیر داخلہ خودی وزیر خزانہ وہ بن گئے پھر آج سے بھوک ہرتال بھی شروع کر دی یہ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی ریاستی قدم سے یا پھر ریاستی علانات سے پیچھے ہٹ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو کمنٹ کروں گا محترم محصد قیدشو صاحب پہ جو ہمارے جو ہیں وہ سپیکر رہے ہوئے ہیں ان کو اپنے علاقے میں تین سو ارون روپے کی جو سگرٹوں پہ ٹیکس کی چوری ہے وہ بند کرانی چاہیے آپ کو یاد ہوگا شبر ریبی صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ آکے کہتے تھے کہ یہ سگرٹ چوروں کو ٹیکس چوروں کو سگرٹ پہ ٹیکس چوروں کو لے کے میرے پاس آیا تھے کہ ان کے خلاص جو ہے وہ کوئی اقترامات نہ کھئے جائیں میرے پروگرام میں یہ بات کی تھی ہماری پروگرام میں یہ بات کی تھی تین سو ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے ہمیں ان سے دو سو ارب روپے دلوا دیں تو ہم بجلی کے پل جو ہے کم کرا دیں گے ان چوروں سے پیسے دلوا دیں یہ چوروں کی سرپرستی کرتے ہیں میں آپ میں خود کہا ہے کہ میرے علاقے میں خدا خاص تھا کوئی اس قسم کی واقعات ہوتے رہوں تو میں ضرور جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لے یا خود اس کے خلاف ایکشن لوں دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے پھوکر ڈال کی بندے کٹھے نہیں ہوئے اور ان کو ہڑکال کال آف کرنی پڑی یہ کیا ایک تماشا ہے بندے ان کے پاس کٹھے نہیں ہوتے اور بندے تتر بتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پبلک سپورٹ جو ان کی ہے وہ بھی فیزل اوٹ کرے گی اللہ خیر کرے گا لیکن ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ابتدائیے میں کہی ہے دیکھیں الٹی میٹلی جو ڈنائل میرہ ہار ڈیٹ سال عمران خان اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کہا تھا کہ اتجاج کرو جی ایچ کیو کے بات چوئے پہلے وہ نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے کی ہے بڑا شاتر آدمی ہے اس لیے بات کی ہے کہ کوئی کشنک صرف معافی تلافی ہو جائے کہ جی میں نے جو ہے وہ قصور اپنا مان لیا ہے مجھے معافی تلافی دے یہ اس کی شروعات ہے یہ بیٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے عمران خان نے کہا ہے اور اب جو ہے سارا اس کا جو پوری برات ہے ورکروں کی وہ شور مچاری ہے کہ یہ اس طرح بیان نہیں ہے یہ اس طرح بیان ہے ساری دنیا جانتی ہے وہ کون لوگ تھے جو کوٹ کومنٹر کے گھر کے بار گئے یا جی ایش کو کے یا دوسری جو ملٹری انسٹلیشنز ہیں ان کے بار گئے اور کس کے کہنے پہ گئے اور اس سے پہلے جو کچھ ہے زمان پارک میں جو ہوتا رہا ڈراما ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تجہتر سالہ تاریخ میں بڑے بڑے خوفناک ٹرنڈز پاکستان کی پولٹکس میں آئے لیکن اس سے بڑا خوفناک ٹرنڈ جو ہے وہ کبھی بھی انٹریڈیوش نہیں ہوا تھا جتنا عمران خان انٹریڈیوش کی ہے اور فقط فقط جو ہے اپنے اقتدار کے لیے اقتدار کے بغیر جو ہے جس طرح مچھلی پانیگے بعد زندہ نہیں رہ سکتی اس طرح عمران خان بغیر اقتدار کے جو ہے نا یہ کینوٹ سروائیب باقی جو ہے خوف صاحب آپ نے ایک بلکلی الگ انگل دیا ہے باقی رہنماؤں سے نون لیگ پیپرس پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بلکل الگ انگل دیا ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراف عمران خان نے کیا اس لیے ہے کہ یہ وہ آگے معافی کا کوئی راستہ نکل سکے مگر عمران خان صاحب یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو پر امن بات کی تھی پر امن احتجاج کرنا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ وائلنس کرنی ہے دیکھیں شازیب آپ عمران خان سے کسمی بات کی توقع کر سکتے ہیں پرویز علیہ کو جفعہ مار لیا اور پرویز علیہ کے متعلق کیا کرتے تھے شیخ رشید کو جفعہ مار لیا ان کے لئے کیا کہتے تھے خوضب عمران صاحب کے گوڑوں کو پکڑ لیا ان کے متعلق کیا کرتے تھے ہر اس شخص کے بارے میں جنہوں نے انہوں نے کوئی نہ کوئی نازیبہ گفتو کی ہوئی تھی ان کے پپاؤں پر گرے ہیں عمران خان صاحب چلے کوئی گنتے جائیں میں تین تو گرے ہیں میں اور بھی گنت سکتا ہوں لمبی بات ہو جائے گی اس لئے اس سے کوئی بہید نہیں ہے یہ اس نے ایک قسم کا سیاسی بیانیاں دی ہے بیانہ دی ہے بیانہ نہیں ہوتا یہ چیز خرید نہ ہوتا بیانہ دی ہے کہ میں تو ہو گئی ہے پھر بعد میں یہ بھی کہیں گے جو اس کی حکومت کے جانے کے بعد جو دو سال گزرے ہیں اس میں جتنی کلابازی ہیں اس نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کھائی ہیں کہ ساری لائف جو ہے آپ چیف آف سٹاف رہ لیں مجھے رہنے سے یعنی دیسپریشن دے کے اقدار ایک آنی جانی چیز ہے اللہ کی دین ہے اللہ دیتا ہے اللہ لے لیتا ہے انسان کو جو ہے اس کے پر کنات کرنی چاہیے یہ کیا ہوا کہ آپ پر زمین پر لیٹ گئے پاؤں پڑ گئے کٹیں پگڑ لیے کسے کے خدا کا واسطہ ہے مجھے اقدار واقع دے دو یہ بھی اسی طرف یہ لائن جو ہے دے رہا ہے عمران خان صاحب کو یوٹنز ہیں ان کی تو ایک بہت ہی لمبی داستان ہے مگر وہ یوٹنز ضرورت کے حساب سے لیے گئے تھے اس وقت ضرورت ان کو کیا ہے کیونکہ انہیں تو خود یہ لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی اب مشکل وقت سے نکل آئی ہے آٹھ فروری کو بہت پابندیوں کے باوجود پرفارم کیا ہے اور عدلیہ بھی اب ان کے حق میں فیصلے دے رہی ہے عدلیہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب ایسا سیناریو ضرورت کیا ہوں کہ وہ لیڑی جائیں گے میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اور زیادہ اس چیز کی اشد ضرورت کر دیتے ہیں کہ آپ وہ کوئی سویٹنر بھی دیں یعنی جو حالات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں کوئی سویٹنر بھی دیں اور یہ اس سی سلسلے میں ایک سویٹنر ہے کہ جی چلیں میں نے غلطی کی یہ کل وہ کہہ یہ کہہ دے گا چلیں پہلے اندر بیٹھ کے کہے گا غلطی ہوئی ہے پھر وہ بات 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 بہر بھی کہہ دے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معافی دے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اقتدار کے لیے کوئی کسی بھی لیمٹ تک جا سکتا ہے اس کے نہ کوئی اصول ہیں نہ روایات ہیں نہ کوئی کوئی مورل کوڈ ہے nothing of the sort absolutely nothing of the sort میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کس طرح باتیں کرتے ہیں میں نے دیکھیں اسیمبلی کے فلور کے اوپر میں نے کبھی جنرلزیا کے دور کے بارے میں جو بھی بات ہوئی ہے میں نے اس کو قرصائز بھی کیا ہے اور اپولجائز بھی کیا ہے یہ حمد ہونی چاہیے لوگوں میں یہ حمد ہونی چاہیے یہ لوگ جو ہے ہر دور میں کر رہے ہیں اور اس قسم کے مافیاز جو ہے ان کو فنینس کرتے رہے ہیں پوری پارٹی کو فنینس کرتے رہے ہیں عمران خان سے لے کے نیچے تک ہر بندہ فنینس ہوتا رہا ہے کسی نہ کسی جگہ جو چوری ہو رہی ہے ہمارے ٹیکس کی وہ وہ اب دیکھیں یہ ایپی پی کا مسئلہ جو ہے اور جو لوگ ایپی پی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کی اپنی کالونیز کے اندر جو ہے وہ کپیسٹی چارجز کی رولہ پڑا ہوا ہے وہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں میں کوئی ٹویٹ بجوا دوں گا کہ اپنی کالونیز کے اندر جو ہے جو کہتے ہیں اسے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہے آپ کس طرح مجھے اندازہ ہے آپ کس طرح بشارہ کر رہے ہیں اور جو آج کل متعدد پریس کانفرنس ہو رہی ہیں جس ٹویٹ کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں مگر خوال صاحب یہ پھر حکومت کے لیے ادار تحریک انصاف کا اعتجاج ان کی بھوک ارتال یہ سب تو شاید پریشان کن نہ ہو مگر جس طرف آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ادارے کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ صدق دل سے معافی مانگیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو یہ حکومت کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہاں صلاح ہو گئی تو آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ اگر یہ معافی مانگیں کوئی آدھشاہ جوڑیں تو یہ ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نا ایک جائنٹ لیپ ہوگا ہماری پولٹیکس کے اندر اور اسے کوئی ہمیں کوئی اللہ کے فضل خطرہ نہیں ہے سیاست میں جو ہے انچنی چوتی رہتی ہے لیکن اس قسم کی جو حرکات اور اس قسم کی جو روایات ہیں جن کی بنیاد جو ہے عمران خان صاحب نے رکھی ہے وہ تو حکومت کے لیے نہیں ہے وہ تو پاکستان کے لیے خطر کا باعث ہے اب کے پی میں جو کچھ کر رہے ہیں جو بنو میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ ان کے سرپرستی میں ہوا ہے اب اسے ڈینائل میں کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جہاں بھی چاہے وہ اسلامباد ہے چاہے اسیمبلی ہے چاہے وہ کے پی ہے ہر جگہ پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے ہر جگہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی مجھے مجھے کم از کم ایک پولیٹیکل ورکر کی ایسی اے سے اگر یہ معافی مانگ لیتا ہے اور ایک پولیٹیکل جو نارول پولیٹیکل سٹریم ہوتی ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے جو پولیٹیکل روایات ہیں ان کو افسرور کرتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مگر ایک عمران خان صاحب کا بیان ہے اب دوسری طرف کل ڈی جی آئی سپی آر پر اس کانفرنس کرتے ہیں تحریک اصاف نے بھرپور جواب دیا ہے اس کا آج بھی دیا کل بھی دیا بھرپور جواب اگر کوئی معافی کا معاملہ ہوتا تو کیا اتنا سخت جواب دیا جا رہا ہوتا دیکھیں یہ پانی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنا گرم ہے یا کتنا سرد سرد ہے آپ اس کو جس طرح میں انٹرپیٹ کر رہا ہوں وہ بھی انگل اس کے اوپر بھی غور کریں میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عدلیہ نے ہمارے خلاف فیصلے دے دی ہیں اور کوئی مقسم جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے گرچ چمک والا موسم ہو گیا ہے میں نہیں سمجھتا اس چیز کو جس طرح انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے یہ لوگ اس وقت ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ایک دن ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں کچھ سپیس ملی ہے دوسرے دن کو پتہ لگتا ہے کہ جو سپیس ملی سی اس سے زیادہ ہم گمار بیٹھے ہیں تو یہ ڈیسپریٹ لوگ ہیں یہ ملک کو بیچ دیں گے یہ ملک کو آگے انہوں نے بیچا ہے اگر آپ کی بات صحیح ہے یہ معافی کے لیے آگے بڑھنے کا ایک قدم ہے تو پھر جو آپ کونسٹویشنل بریکڈاؤن کے خطرے کی بات کر رہے تھے وہ تو ٹل جائے گا نا پھر کیونکہ وہ تو اسی لیے اس طرف معاملہ جا رہا تھا ادارہ ایک دوسرے کے سامنے آ رہا تھا یہ تو ترلوں کی اتداء ہوئی ہے ابھی ان کا نتیجہ تو ان کے ترلوں سے نہیں ہوگا مجھے آپ بتائیں کہ یہ بندہ ترلے کرے گا اس پہ کون اتبار کرے گا آپ اتبار کریں گے یا اس کے اپنے لوگ جو ہیں جو اس کے اپنے لوگ ہیں جو اس کے دردے وہ اس پہ اتبار کریں گے کوئی بندہ اس پہ اتبار نہیں کرتا یہ اتنا انریلائبل آدمی ہے اتنا انریلائبل آدمی ہے اتنا سیلف سینٹرڈ آدمی ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ اس کو کچھ کوئی چیز نے اندر دی جاتا میں کہہ رہا ہوں یہ ایک اٹیمٹ ہے یہ اٹیمٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا اب سیاست میں لوگ اٹیمٹ کرتے رہتے ہیں ایک اٹیمٹ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن جو ہے کہ میں پہلے ڈیڑھ سال سے انکار کر رہا تھا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آرڈر کیا تھا اب جس بندے نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ جی ایج کو کس ہم نے جائیں پھر اُلدر پائلنٹ ڈیمنسٹریشن ہو اس کے بعد لاہور جائیں میاں والی جائیں پشاور جائیں چکترہ جائیں اب وہ کس طرح پاکستانی ہو سکتا ہے یا کس طرح پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا ان کو محافظ بنایا جا سکتا ہے سارا دن صبح شام جو ہے فوج کو وہ گالییں دے رہے ہیں صبح شام گالیوں دے رہے ہیں ان کے ورکرز جو ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک پوری فوج برتی کی ہوئی ہے اوورسیز جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کے جو ہے جن کا رسکی کوئی نہیں ہے پاکستان میں جن کا پاکستان میں سٹسٹیکس ہی کوئی نہیں ہے وہ باہر بیٹھ کے جو ہے گالیوں دے رہے ہیں کسی کا بلو پاسفورڈ ہے کسی کی جیب میں کسی بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کو کوئی اس قسم کی کٹیل ہونے شہید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیمٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے مگر اس کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ ادارے کا کوئی صلاح کا موڈ ہے عمران خان صاحب سے آپ کو کوئی امکان نہیں نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ اٹیمٹ نہیں تھا جب انہوں نے جنرل باجوا کہا تھا کہ میں آپ کو ساری عمر کے لیے ایکسٹینشن دیتا ہوں کہا تھا نا انہوں نے علوی صاحب کی مجہودگی میں یہ کہا گیا کوئی ٹیمٹ تھا نہیں کامیاب ہوا اب کون اس پہ اتبار کرے گا میں نے بات کیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو کہا ہے کہ اس پہ اتبار کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس پہ اس پہ کوئی اتبار کرنے والا بندہ نہیں ہے یہ اب بڑا بڑا کوئی یہ لو ہے یہ تو ابھی تو اعتراف کی ہے یہ پیروں میں پڑ جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ اور موقف دونوں بہت اہم ہیں کیا فیصلہ ہے کیا موقف ہے ہمارے ساتھ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمان لیڈر ان سینٹ سینٹر شریف عمان صاحبہ موجودہ شریف عمان صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شہر میں جوائن کرنے کے لیے آج آپ کی طرف سے بھی بیان آیا کہ عمران خان نے جو جی ایچ کیو کے سامنے اعتجاج کی کال دی وہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے اب تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اعتراف جرم نہیں ہے ہم نے پر امن اعتجاج کی کال دی تھی نہ کہ وائلنس کی کال دی تھی عمران خان صاحب نے یہ ضرور عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ جی اگر انہیں رینجرز یا کوئی اور گرفتار کرے گا تو اسی قسم کا اعتجاج ہوگا تو وہ وائلنس کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں صرف پر امن اعتجاج کی حد تک ایکسپٹ کر رہے ہیں شازیب صاحب آپ خود مجھے بتائیں سب ویڈیوز پہ موجود نظر آ رہی ہیں چیزیں سارے مطلب یہ تو دوری ویڈیوز کا چلتے پھرتے لوگوں نے اپنا فون سے بنائی ہیں اور کیا کیا اس دن ملک پہ گزرا کیا کیا نظر آیا آپ پیپلز پارٹی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پور امن اعتجاج پور امن اعتجاج ہم جانتے ہیں جی ہم چھاؤنیوں سے گزر کے آئے ہیں جہاں ہمارے لیڈران کو تختے دار پہ چڑھایا گیا لیکن ایک پتہ نہیں پھڑکتا پور امن اعتجاج ہم کرنا جانتے ہیں پی ٹی آئی کی رگ میں ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے جی پور امن اعتجاج وہ تو بات بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اتنی ایرگنس نظر آتی ہے اتنا تکبر نظر آتا ہے ان کی باتوں میں جب اپوزیشن میں بھی ہوں اور سریعہ تو خیر پھر اروج پہ ہوتا ہے گردن میں جب یہ اقتدار میں ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون مطلب کہہ سکتا ہے کہ ہم نون وائلنٹ کرے ہیں یہ ڈنڈا بردار برگیڈ تھا یہ گھراو جلاو کی سیاست کرتے ہیں یہ ہمیشہ اس طرح سے نہ صرف مخاطب ہوتے ہیں ایک نفرتوں کے کاروان کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ لیکن اس کو پوفارمٹیو پولیٹکس انہوں نے شروعات کی ہے جی پاکستان میں یہ پہلے کسی نے نہیں کیا ڈنڈے لے کر ڈنڈا بردار جب لوگ آتے تھے تو وہ جماعتیں وہ تنظیمیں وہ ہم ان کو ملٹنٹ کہتے تھے لیکن پاپیولس پولیٹکس یہ لے کے آئے ہیں ملٹنسی کی پاکستان میں اور یہ اب کہہ رہے ہیں ان کی بڑی ہمت ہے بڑی سینہ زوری ہے سینہ زوری کا یہ لا جواب میں سمجھتی ہوں مثال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پیسفل پروٹیس کی تھی سب نے سن لیا ہے سب نے دیکھ لیا ہے تو یہ کونسی چال ہے یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر اتنی پٹیاں بن گئی ہیں جہاں ان کی سنوائی ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ دیں گے سیچویشن یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی آپ نے ظاہر کہا کہ مافی کا مطالبہ کیا ہے مگر جو مرکزی حکومت ہے جو کہ نون لیڈ کر رہی ہے جس کے آپ اتحادی حکومت میں نہیں ہیں مگر حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان تمام باتوں کی بنیاد پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے پہلے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا پھر بعد میں اعتراف کیا کہ اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی پر کیا کہہ رہی ہے سوالے سے دیکھیں پیپلز پارٹی مافی کا مطالبہ ایک پرانا والا ہے جو چیمن بلاول نے کیا تھا اور مجھ سے کسی نے پوچھا میں نے کہا تب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ الیکشن لڑکے آئیں سب سے بات کر سکتے ہیں کل کی باتیں کل پر وہ آپ ایک جمہوری سانچے میں اگر ڈھلنا چاہتے ہیں تو آئے ہم بھی پرانی جمہوری جماعت ہیں بھی کیا ہم ہیں بلکل ایسی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک طریقے کار ہو جس کے مطابق ہم چل سکیں جس پر لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو اعتماد ہو کہ بھی ہماری مشکلات مشکلات کو حل کرنے کے لیے لڑے ہیں یہ لوگ آپس میں اقتدار کے لیے اور میں کون ہوں آج تم کہاں ہو اس کے لیے نہیں اور اس وقت انہوں نے ملک کو یہاں نیچ پہ لائے ہوئے کسی کو فوکس کرنے نہیں دے رہے ہیں میں اور آپ پروگرام کس پر کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہمارا پاور سکٹر کیا کر رہا ہے ہماری کلائمٹ چینج میں کیا اور ہے پاپیولیشن میں یہ نہیں کر رہے ہم مگر شریف صاحب حکومت کا اپنا بھی کام ہے نا کہ کارکردگی پر فوکس کرے وہ بھی تیریک انصاف کے دفتر سیل کر رہے ہیں اس پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ان پر آرٹیکل چھے لگانے کی بات کر رہے ہیں جی 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 آپ نے مجھ سے پوچھا نا آپ کی دیکھیں پارٹی نے جب یہ بات کہی تو yes we were not initially consulted اور ابھی بھی ہم سے کوئی ایسا ہم نے اس پر فیصلہ بھی نہیں کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام جمہوری طریقے کار سے کیا جانا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا end goal کیا ہے تو ہمیں ہمیشہ جمہوری قدروں کو سامنے رکھنا چاہیے آئینی تو ضرور لیکن جمہوری بھی قدروں کو ہمیں سامنے کرنا چاہیے رکھنا چاہیے تو پیپلز پارٹی کا یہ ویری واضح سا موقف ہے لیکن اس پر ہم نے ابھی کوئی ہم سے کوئی حتمی کانسلٹیشن نہیں ہوا ہے ان کا اور جب ہوگا اور ہماری پارٹی پہلے خود ملے گی اور ہمارے ہاں clear views ہیں میں نے ایک ذاتی رائے اپنی دی تھی لیکن اس وقت ہم ذاتی رائے کی بات نہیں کر رہے ہیں جب جماعت ایک چیز کہتی ہے تو آپ اس کے مطابق چلتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس طرح کا کوئی recommendation نہیں دیا ہے кабینہ خود آپس میں پہلے فیصلہ کرے پھر ہم یا ہمارے پاس آئے whatever they prefer first لیکن ہم نے بھی آپس میں اپنی مشابرتی اجلاس اس پر نہیں کیا ہے کیونکہ بجت کے بعد ہمارے زیادہ تر senior memberan writing میں اور ہم دو تین ہی رہے اس وقت ہیں کراچی اور اسلامبار میں تو باقی تو چھٹیوں پہ ہوتے ہیں مگرشن صاحب آپ قیادت کے بہت قریب ہیں بلاول پھٹو زرداری صاحب کے قریب ہیں آپ خود قیادت میں شمار ہوتی ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے وہ کیا سمتنے ہیں اس حوالے سے کہ پابندی لگ جائے بین ہو جائے کیا ہم ہی ہیں وہ اس بات کیا آسی زرداری صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس وقت جب میں نہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کا ایک statement میں ضرور دینا چاہوں گی لیکن جب وہ ہم سب مل بیٹھیں گے اور ہماری اجلاس ضرور ہوگا تو یا تو وہ خود اپنی اپنا ایک موقف بیان کریں گے یا ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اجلاس کے بعد کرے گا وہ پہلے سب کی سنیں گے اس کے محرکات سنیں گے اور میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی فیصلہ کیا نہ چیمن بلاول نے یا پریزیڈنٹ زرداری نے اور جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو پندرہ مئی دوہزار تئیس کوئی چھے دن بعد بلاول پریزیڈنٹ زرداری نے پارلیمنٹ میں تقریر کی انہوں نے ظاہرے پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی مگر ساتھ میں جو نو کانفیڈنس کے حوالے سے آئین توڑنے کی بات انہوں نے بھی کی تھی اور شکوہ بھی کیا تھا کہ کچھ کیوں نہیں کیا وہ ذرا سنیے گا میں پھر آپ سے سوال فریز کرتا ہوں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا ہم نے ایک وائلن رد عمل دینا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دیشتگرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے وہ اس ایک سیاسی جماعت کے طور پر رد عمل نہیں دیں اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پر اس کے روایہ رکھیں لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا احزار نہیں کروں گا اس کا مضہمت نہیں کروں گا اس کا مفی نہیں مانوں گا تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا یہ اب ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن بنائے اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس عوان کو بھی ان کو ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پرے گا جب یہاں ہم نے عدم اعتماد لے کر آئیں آرٹیکل فائف کا بہانہ استعمال کر کے انہوں نے آئین تروایا تب بھی کچھ نہیں کیا گیا نہ ہم نے کیا نہ حکومت نے آج تک کچھ کیا ہے نہ ہمارے عدالتوں نے کیا جب اس رات وہ فیل ہوئے وہ سازش چلتا رہا سازش چلتا رہا لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا شیل صاحبہ پی ٹی آئے تو چودہ ماہ بعد بھی اپنے موقع پر نو مئی کے حوالے سے اسی طریقے سے قائم ہے جس کی اس وقت کہہ رہے تھے بلاول کہ مافی مانگیں مضمت کریں وہ تو آج بھی نہیں کرتے کہ آج بھی مافی مانگنے کو تیار نہیں ہے بلاول اس وقت گلا کر رہے تھے کہ آرٹیکل چھے والی بات اور کہ آئین توڑا اور کچھ نہیں کیا حکومت نے اب حکومت کرنے جا رہی ہے ان کو آج جا کے خیال آیا نہیں دیکھئے حکومت جو بھی کرنے جا رہی ہے وہ ہم سے ضرور مشورہ کریں گے ہم پھر آپ سے میں نے گزارش کیا ہم اپنی بات کر کے ہم سیاسی لوگ ہیں جمہوری لوگ بھی ہیں جی اور ہم کنسائلٹ کر کے بات کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب پتن نہیں ہے کہ ہم اپنی کیونکہ ہم لبرل پارٹی ہیں تو ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے دباؤ میں کہ کہیں ہم سے غلق قدم نہ اٹ جائے I'm sorry یہ کوئی بالکل میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ کا جو بہیوئر ہے وہ سیاسی جماعت کا نہیں ہے سیاسی جماعت راستے نکالتی ہے اگر ان کو اقتدار نہیں ملا ہمیں بھی اقتدار دنائے کیا گیا ایک پہلی دفعہ نہیں ہے ہمیں تو بہت کچھ دنائے کیا گیا ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر روز دھرنا لے کے بیٹھ جاتے آپ بتائیے تو ہمیں تو بہت سارے ہمارے پاس کمپلینٹس تھے لیکن ہمیں کہا دائی صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی تم لوگ کو ملک کے لیے اس وقت اس کو آگے ایکسپٹ کرو اور چلو اقتدار آنی جانی چیز ہے ٹھیک ہے نو پرابلم لیکن ان کی سوچ یہ نہیں ہے ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ جی میں ہوں تو ریاست ہے پاکستان ہے یہ مطلب وہ بلکل فستائیت عامریت واری سوچ ہے جو فرنچ ریولوشن سے پہلے ان کے کنگز کی ہوتی تھی تو یہ اس طرح کے ان کا ذہن بن چکا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی ذہنیت جب ہونے لگتی ہے تو اللہ پھر اتنے تکبر کو توڑتا ہے اور اس وقت یہاں یہ ملک میں جو حالت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں ایک ذہن سازی اور بیانیاں بنا بنا کے جسے سیاست اور جمہور کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ہمارا بار بھیگا کیا تو دیکھئے دم آدم مسکل اندر تو دیکھئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اور پھر بعد میں کھڑے ہو جائیں گے کہنے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو پیس پر پوٹیس کی اس سب کے بعد پچھلے چودہ پندرہ ماہ میں دائرہ تحریک انصاف نے بکتا ہے عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں اب آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی پارٹی پر اتنا کریک ڈاؤن ہونا کہ ان کا دفتر دفتر سیل کر دیا جانا دائرہ خواتین ان کی جیل میں ہے بہت سارے رینوماوں کو پارٹی چھوڑنے پر بجوی کیا جائے ہمارے دفتر بہت دفعہ سیل ہوئے تو آپ کے ساتھ غلط ہوا اور آپ نے یہ سیکھا کہ وہ غلط تھا تو جمہوری طریقے سے ملک آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتا لیکن ہم میں سے کسی نے ہم سب سیاست کر رہے ہوتے تھے عمریت کے دور میں ہمارے دفتر سیل ہوئے ہیں عمریت کے دور میں ہم سب میں بھی مسنگ پرسن ہوئی ہوں آپ نے کبھی شاید سنا نہیں ہوگا یہ کہانی مجھ سے پوچھیں گا جیو کہ عزر عباس اور سب کو پتا ہے جو فالو کر رہے تھے ان کا کیمرہ مجھ سے میں نے کبھی بات نہیں کی لیکن دیکھئے اس میں لہور میں ہوا تھا یہ جنرل مشرف کے ٹائم میں کسی کو ساتھ دن پتا نہیں تھا میں کہاں تھی اب آپ بتائیں مجھے کہ سب کے ساتھ کیا کیا نائنصافی ہوئی ہے لوگوں نے سولیٹری جیل کاٹی ہیں چودہ چودہ ساتھ زرداری صاحب رہے ہیں آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے یہ انہوں نے ملک پر کلاری گراتے گراتے اپنی جڑے خود کاٹ رہے ہیں یہ کہ اب ان کے موہ سے یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دور اب میڈیا مطلب کیمرہ کا ہے کیمرہ آپ اٹھا لیں گے وہ تو آپ کی شہادت بن جائے گا ساری دنیا نے دیکھا انہوں نے کیا کیا کس نے کیا آرڈرز دیئے وہ سب نظر آرہے تھے اور لوگوں نے شہادتیں دی ہیں انگنت تو یہ اب کیا چاہ رہے ہیں یہ دو اور ڈائے کی ایک سید میں چل چکے ہیں ان کے لئے کوئی صراطم مستقیم نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے it's my way اور the highway اور کچھ یہ سوچ نہیں رہے اور یہ بہت خطرناک خطرناک سوچ ہے یہ سیاسی سوچ نہیں ہے اور یہ جمہوری سوچ بھی نہیں ہے مگر کیا اس بات کا اس بات کا کہیں آگے جا کے کوئی امکان ہے کیونکہ اب ظاہر تحریک انصاف کو جب سیٹیں ملیں گی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے کہ پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس حد تک اتحاد ہو کہ اس حکومت کو کے خلاف نو کانفیڈنس آسکے کیونکہ لطیف خوصہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اظہار کیا ہے عمران خان صاحب نے ظاہر ہے بعد میں اس بات کو اور امکان کو مسترد کیا پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ خوصہ صاحب کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی سوچ ہوگی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور اب یہ بھی میرا تو کمز کمزادی تجربہ یہ رہا ہے اور سیاست میں میں بہت سالوں سے ہوں پارلمانی سیاست میں بھی ایک زمانے میں یہ جمہوری سیاست شروع شروع میں کوشش کرتے تھے لیکن اب وہ ایک سرخ لائن کر چکے ہیں ان کے ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ جی اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے نہیں تو ہم آئی ایم ایف کو بھی خط لگ دیں گے کوئی پاکستان کو لون نہ دیں نہیں تو ہم یہ بھی کر دیں گے نہیں تو ہم ملک کے باہر مظاہرے بھی کروائیں گے پاکستان کے خلاف ہم ملک کی بے توقیری کروائیں گے اپنی انا کی مطبع ونشپ میں جی اب اصل اشو یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انا ان کی نیچے نہیں آتی کسی سے بات کرنے کے لیے ایک دن ان کو شاید ان کے لوگ پسویڈ کرتے ہیں کہ آپ بات کر لیں ان کو کنونس کر لیتے ہیں پھر وہ شام تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں کیوں بات کروں کسی سے میں تو بادشاہ آدمی ہوں میں کسی سے کیوں بات کروں مجھے کیوں جھکنا پڑے مجھے تو لوگ آپ مرسیڈیس میں رہ کے جائیں جیسے عدالت میں رجائے جاتا ہے اور جیجز گیٹ سے نکالیں میں تو اور پھر کہہ دیتے ہیں اور پھر ان کو جو سہولتیں فراہ میں ظاہر ہیں ان کا ذہن اسی طرح چل رہا ہے کہ میں تو میری سپیشل ٹریٹمنٹ بھی کچھ نہیں ہے ان کو اتنی سپیشل ٹریٹمنٹ ملی ہوئی ہے جو میں نہیں سمجھتی کسی خیدی کو کبھی ملی ہے یہ ان کے جیل کے زوابط کے بلکل برعکس ہیں اور آپ دیکھ لیں وہاں سے وہ انٹرویوز دے رہے ہیں انٹرنیشنل وہاں سے وہ لوکل انٹرویوز دے رہے ہیں ان کی جماعت کی میٹنگز ہو رہی ہیں انگینٹس مطلب پہ نہیں کتنے سو ہوئیں ہیں آج میں نے پوچھا کتنی ہوئیں تو کہنے گے جی کتنی سو ہوئیں میں نے کہا ہمارے ہاں تو کسی لیڈر کو آپ ہفتے میں ٹیوزڈے کو ملنے ایک یا دو دو ٹو 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 اندر جا رہے ہیں بہت شکریہ شریر ریمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہم نے تحریک انصاف سے بی عمر ایوب صاحب کو گھر خان صاحب کو اس کے علاوہ صدقیصر صاحب کو دعوت دی شبلی فراہ صاحب کو دعوت دی کہ اپنا موقع دیں کوئی نہیں آیا پرگرم میں بری شامل کرتے ہیں آئیم ایف کے ساتھ حکومت کے معاملات ٹیپ آگئے ہیں مگر روا مالی سال میں حکومت نے بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ٹیکس جمع کرنا ہے جو گزشتہ سال کے حدف سے اٹیس فیصد زیادہ ہے آئیم ایف چاہتا ہے کہ زراد کے شعبے اور تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اس حوالے سے صبح حکومتوں نے آئیم ایف کو یقین دیانی کرائی تھی کہ وہ ذریع ٹیکس کی وصولی میں بہتری لائیں گے اگر اس حوالے سے اب تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں ساتھی ایف بی آر نے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست سکیم کا دائرہ بیالیس شہروں تک بڑھا دیا ہے دنیوز میں مہتا ویدر کی خبر کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی منظوری سے ایف بی آر نے تاجر دوست سپیشل روز دوہزار چوبیس کا دائرہ چھ شہروں سے بڑھا کر بیالیس شہروں تک پھیلا دیا ہے جس کے تحت دکانوں کی مارکٹ ویلیو کے مطابق ریٹیلرز کے لیے سو سے دس ہزار روپے مہانہ تک فکس ٹیکس مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ مشتاق گھومن کی خبر کے مطابق حکومت ملک بھر میں بجلی کے لاکھوں لائف لائن کنزیومرز کے لیے سبسیڈی کو حتمی شکل دے رہی ہے یہ سبسیڈی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائے گی اس پلان کو حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا خبر کے مطابق پاور ڈیویجن نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعاون سے بجلی سبسیڈی پروگرام کو نافذ کرنے کی تجویز دی ہے اس اقدام کا مقصد انٹارگیٹڈ سبسیڈی کو ٹارگیٹڈ بنانا ہے تاکہ مستحق سارفین کی مدد ہو سکے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اہل خاندانوں کی شناکت میں پاور ڈیویجن کی مدد کرے گا اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اور انزیب تین روزہ دورے پر چین جا رہے ہیں جیو نیوز کے طرح کے مطابق وزیر خزانہ پندرہ ارب ڈالرز کے قرض کیری شیڈولنگ پر بات کریں گے چین سے تاونائی کے سرکیولر ڈیٹ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا قرض کیری شیڈولنگ کے لیے پاک چین مشترکہ ورکنگ گروپ بے قائم کیا جا سکتا ہے چین کے تاونائی کے سرکیولر ڈیٹ کا حجم تقریباً پانچ سو ارب روپے ہے آئیم ایف نے چین کو واجب الادا قرض کی تین سال کی لیے شیڈولنگ کی شرط آئید کر رکھی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے دنیوز کے نمائیتے مہتا بیجر سے مہتا بہت شکریہ تو آپ کی خبر اس پر بھی بات کریں گے مگر چین سے کیا توقع کر رہی ہے حکومت دائرے کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے چین کے قرضے کے حوالے سے کانٹریکٹ کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو اس ٹائم دو ایشیوز ہیں وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو جو چائنیز آئی پی پیس کا ڈیٹ ہے جو کہ دو آزار چھتیس تک فیفٹین پوائنٹ فور بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان نے ادا کرنے ہیں اب منسٹری آف این ایس اور منسٹری آف پاور ڈوین پروپوزلز لے کے جا رہے ہیں اور ان میں سے جو سب سے ایمپورٹنٹ پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو آزار چھتیس تک کا پیریڈ ہے اس کو پانچ سال کے لیے اس کی ڈیٹ ریپیمنٹ پیریڈ کو جو ہے وہ ایکسٹینٹ کر دیا جائے یعنی دو آزار چھتیس کے بجائے دو آزار اکتالیس تک ہو اس میں اوورال جو اس کی کاسٹ ہے وہ تو بڑھ جائے گی کوئی تقریباً ون پنٹ ٹو بلین ڈالرز بڑھ تو جائے گی لیکن یہ سٹائگر ہو جائے گی اور سٹائگر ہونے کے نتیجے میں جو ورکنگ دونوں منسٹریز نے کی ہے اس ورکنگ کے تحت ابھی فوری طور پر دو سے تین روپے پر یونٹ جو کاسٹ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے لیکن اس میں بڑے سارے افس انٹ بٹس ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جی ٹو جی جو ہے وہ کائل کرنا پڑے گا چائنی سائٹ کو اگر وہ کائل ہو جاتے ہیں تو پھر جو چائنیز آئی پی پیز ہیں جن کی تعداد بیس سے اکیس پروجیکٹس پاکستان میں لگے ہوئے ہیں ان ہر آئی پی پی کے ساتھ اس کانٹریکٹ جو ہے اس کو آلٹر کرنا پڑے گا اس کے در تبدیلی کرنے پڑے گی اور یہ کافی ٹاف نگوسیشنز ہوں گے اور اتنے جلدی نہیں ہو سکیں گے لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے کہ کم از کم جی ٹو جی جو ہے وہ کسی میکنزم پہ جو ہے وہ ان سے ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا جائے تو اس حوالے سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ خاصے کروشل ہیں اور یہ ایک ایسے وقت میں ہیں کہ جب ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹر بورڈ ہے بائی اینڈ آف ایگست اس کو اپروول دے گا لیکن اس سے پہلے ہم چائنہ کے پاس جا کے ایک سٹیگر کروانے کی جو ہمارا آئی پی پیز کا ڈیٹ ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پانڈا باؤنڈ ہے اس کی لانچنگ بھی فیڈرل حکومت چاہتی ہے کہ اس فننشل ہیئر کے درمیان ہو اور افکورس اس دیپاؤزٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کا ہے اسی لیے کہ چائنیز کا اوورال جو اس ٹائم بائی لائٹرل ڈیٹ ہے وہ سب سے بڑے بائی لائٹرل کریڈیٹرز ہیں پاکستان کے جن کا جو کنزرویٹیو ایسٹی میٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ تھرٹی فائیب سے تھرٹی سیون بلین ڈالرز جو ہے وہ چائنہ کا اوورال جو لون کا سائز ہے وہ ہے تو اس میں جو چائنیز آئی پی پیز کا ڈیٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو نیکسٹ وزٹ ہے اس میں اس چیز کی اوپر سب سے زیادہ بات چیت ہوگی صاحب اور زیادہ آپ کی خبر ہے کہ بیالی شہروں تک ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیلا رہے ہیں آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا حتمی طور پر اب یہ کیسا پلان ہے جس پر عمل درامت بھی ہوگا ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا ٹیکس بھی زیادہ اکھٹا ہوگا دیکھیں آئی ایم ایف کو جو ایسٹی میٹس فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دیئے ہیں وہ فیفٹی بلین روپیز کے ہیں جو اس سال کلیک کر رہے ہیں پاکستان میں جو ابھی لیٹسٹ پاپولیشن سینسز آیا ہے اس بھی آپ کو پتا ہے کہ اکنومک جو سٹرکچر ہے اس کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے تو جو لیٹس سینسز ہے اس کے مطابق کچھ 3.1 ملین ریٹیلرز کی تعداد ہے پورے ملک کے اندر ابھی اکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چھے شہروں میں پہلے ایک تاجر دو سکیم شروع کی گئی تھی اس کا دائرہ کار 42 سٹیز کے اندر بڑھایا گیا اور جو بنیادی اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ مختلف شہر کی مختلف مارکیٹس جو ہیں ان کی ویلیویشن جو ہے وہ ایف بی آر نے ڈیٹرمن کی ہے تو جو بالکل چھوٹی دکانے ہیں ان سے تو سو رپیہ پرمند جو ہے وہ وصول کیا جائے گا اس کی پروپوزل جو ہے وہ دس ہزار تک ہے لیکن کچھ شہر کی کچھ مارکیٹس ایسی ہیں جن سے بیس ہزار اور کچھ مارکیٹس سے تیس ہزار جو ابھی فائنل نوٹفکیشن ایف بی آر نے چونکہ رات کو کافی لیٹ جو ہے وہ ایسا رو ہوا اور وہ اس کے صفات جو ہے وہ کچھ چھے سو سے زیادہ صفات پہ مشتمل تھا تو ابھی جو اس کو اپلوڈ کیا ہے تو اس میں کچھ تیس ہزار بھی کچھ مارکیٹس کی اوپر جو ہے وہ فکس ٹیکس لگایا گیا ہے اب یہ حکومت کی ریٹ کی اوپر اسٹیبلش کرتا ہے کہ حکومت کس ساتھ تک ریٹیلرز کو ٹیکس ریٹ کے اندر لانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کس ساتھ تک ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے پچھلے پچیس سے تیس سال میں جتنی سکیمز آئی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں اس دفعہ کچھ پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا اور اس سکیم کو کامیاب کرنے کے لیے حکومت کو اپنی ریٹ کو جو ہے اسٹیبلش کرنا پڑے گا بہت شکریہ میں طابق تفصیلات بتا رہے تھے آج کے بار میں تحیرات دیجئے اللہ حافظ